اسلام علیکم میرے حاضرین ناظرین آج استمبول میں ہم دوبارہ واپس آگئے ہیں کل رات کو ہم کل شام تک ہم کونیا میں تھے اس کے بعد ہم نے ڈرائیو کیے تقریباً چھ سات گھنٹی کی ڈرائیو تھی اور ہم لوگ واپس استمبول آئے اور استمبول کے اندر ہمارا جو آج کا ٹارگیٹ ہے وہ ٹاپ کوپیا میوزنگ میوزیم کا ہم نے وزیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد شام کو ہماری فلائٹ واپسی کی تو ہم انشاءاللہ پھر واپسی کی طرف روما دو ہوں گے ابھی ہم صبح نکلے تھے لیکراؤن آٹھ بجے ہم نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد رنٹل کار تھی ہمارے پاس واپس کرنے کے بعد ہم ٹاپ کوپیا میں ہم نے ٹکٹس بائی کر لی ہیں اپنے ٹکٹس جو ہے یہاں پہ تک قریب پچاس ڈالر کا آتا ہے پر پرسن اور وہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے آپ کو کوئی لائن شائن نہیں تھی صبح صبح اور ہم لوگ بڑی آسانی سے اندر انٹر ہو گئے تو اب ہم آپ کو اندر میوزیم کی طرف لے کے چلتے ہیں اور یہ ہے ٹاپ کاپیا میوزیم استمبول کے اندر اور انشاءاللہ آپ کو اندر کا حال و حال بتاتے ہیں انہوں نے ایک مرل بنایا ہے جب یہ قسطنطنیہ کا قلعہ ہوا تھا کرتا تھا تو اس کو فتح کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتی کی جو اس کو فتح کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے تو یہ ہے اس قلعہ کا بیسکلی نقشہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری میرا شیڈو آ رہا ہے یہ چاروں طرف پانی تھا اس کے تقریباً تین سائڈوں پہ پانی سے یہ گھرا ہوا تھا استمبول کا ای بلیو یہ شہر کا نقشہ ہے کسی زمانے میں یہ اتنا ہی ہوا کرتا تھا کسی پیلس کا یہ مارڈل لگ رہا ہے مجھے یہاں پہ کوئی سائن نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا ٹرکیش میں سائن لگا ہوا ہے اور اس کا مجھے نہیں معلوم کے مطلب کیا ہے ٹکٹ کے ساتھ جو انہوں نے ہمیں یہ ایک ڈیوائس دی ہے فری میں کہ اس کا بسیکلی کیا ہے کہ اس کے اندر جیسے آپ جس جس آئیٹم کے پاس جائیں گے کسی بھی نوادرات کے پاس جائیں گے اور اس کی ہسٹری کو اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس پر کوئی نمبر لکھا ہوتا ہے اگر اس نمبر کو آپ جیسے ایک سو دو جو ہے ان کا انٹرو ڈیکشن نمبر ہے میں اس کو پلے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ تو یہ جو ہے نا وہ ٹاپ کافی پیلس کا جو انٹرو ڈیکشن کا جو ہے یہ اس کو آہ بجاتا ہے اور آپ کو بیسکلی بتاتا ہے آپ کو کہ یہ اور یہ آپ کے ٹکٹ کے ساتھ آپ کو یہ ٹکٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ یہاں پہ فری میں آپ کو دیا جاتا ہے آپ کو اپنی آئی ڈی ان کو ازا ڈپاؤزٹ رکھانی ہوتی ہے اور وہ آپ کو یہ ڈیوائس دے رہتے ہیں یہ ان کا کچن ہوتا تھا پیلس کے باورچیوں کے لیے آگے دیکھتے ہیں کہ سکوم میں تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کچھ باکس بنے ہوئے ان کے اور یہ اندر کچھ ڈالک کلر کا ہے جو کچھ نظر نہیں آرہا اندر لائچے لاتے ہیں اندر ہم کیا آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کے اندر پتہ نہیں کوئی اون ہے یا کچھ اس ٹائپ کا بڑا ہوا ہے عثمانیہ کے دور کا یہ کچھ ان کے دور کے اوظہار ہیں گوش کو لٹکانے وغیر کے کام آتے تھے یہ نہیں یہاں پہ بند کیا ہوئے ہیں یہ ان کے زمانے کے سلطنت عثمانیہ کے زمانے کے نوادرات رکھے ہوئے ہیں کچھ نہیں یہاں پہ رکھیں آپ پہ دکھاتے ہیں چودہ سنچری کا ہے یہ چودہ سنچری کا ہے یہ موسیقی موسیقی اور یہ ان کی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس پر کچھ پڑتا ہوگا ڈیفنیٹلی یہ لگ رہا ہے کہ ان کا شاید روٹی بنانے کا توہ ہے اس کے اوپر یہ بڑی بڑی روٹیاں پکاتے تھے اور یہ کچھ ان کے بھرتن رکھے ہوئے ہیں یہ میڈ سیونٹین سنچری کا ہے یہ یہ جو ہے نائنٹین سنچری کا ہے موسیقی 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 یہ زیادہ تر جو ہیں آٹومن ایمپائر کے زمانے کے چیزیں ہیں جو وہ اپنے روز مدک استعمال کے لئے یوز کرتے تھے موسیقی آج بھی کموں پیش ہم یہی چیزیں یوز کرتے ہیں لیکن تھوڑی جدت والی آئیٹمز بنا دیئے گئے ہیں تھوڑے سے اور فنکشنل ہیں وہ موسیقی کم سوہر موسیقی موسیقی یہ لگ رہا ہے کہ ڈیفرنڈ لگ رہا ہے مجھے یہ کسی قسم کا اس میں ڈیفرنڈ کیسم کی ڈیشیں آتی ہیں اور اس کو پھر کیری کر کے لے جاتے ہیں اور یہ اٹھارویں صدیقہ یہ کسی سلطان کا کمرا ہو سکتا ہے نہ تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن بہت بڑا بیڈ آئی ہے اور یہ ایک چھوٹ بڑا سا فائر پلیس ہے اور بیچ میں انہوں نے کوئی گیٹھی رکھی لیے یہ ان کا وہ سچن ہے جہاں پہ جتنے بھی آرٹمن امپائرز کے سردار تھے پیریلز تھے یہ ان کے کپڑے ہیں یہاں پہ پیریلز تھے تیسی بہت کپڑے کپڑے تیسی بہت کپڑے 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 موسیقی 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 ایک اور جگہ ہے جہاں پہ ان کے اوپر کا فلور ہے اور یہاں پہ ان کے امپیریز کے کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے بچوں کے بڑوں کے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی مال میں پھر رہے ہو اور وہاں پہ ڈسپلے میں یہ جو ہے مینکن کے اوپر کپڑے رکھے ہو یہ بجے لگ رہا ہے کہ جن کی بڑے بڑے گھیر ہیں سائیڈوں سے پھیل رہے ہیں آئی ٹھینک یہ فی میل کے ڈریسز ہوں گے میرا یہ اندازہ ہے یہ لگ رہا ہے مجھے میل کے ڈریسز ہیں اور یہ جو ہے فی میل کا لگ رہا ہے مجھے ڈریس BAR ڈریس ڈی conting습니다 ڈی 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 یہ کچھ امپیریل ٹریجرز ہیں کچھ تلوارے ہیں جو کہ عثمان اور اس کے پہلے کے دور میں انہوں نے کلیکشن کی ہوئی ہے اس کی یہ میزیم ہے یہاں پہ یہاں پہلے ہیں یہ گول کے سکے ہیں وہ دوارے کے یہ سارے نوادرات ہیں کہ جو انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم کلیکٹ کی ہوئے ہیں اور یہ انہوں نے یہاں پہ اس کو پریزرو کیا ہوا ہے کوئی 15 سنچری کا ہے کوئی 19 سنچری کا ہے کوئی 18 سنچری کا ہے ڈیفرن ڈیفرن ٹائم کے انہوں نے اس کو یہاں پہ کلیکشن کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ لگ رہا ہے کہ گولڈ کا قرآن مجید کا قبر ہے یہ جس طریقے سے یہ رکھا ہے مجید کا قبر ہے میں یہاں اور کارئیلی کہ جس طریقے سے زیادہ جس طریقے سے زیادہ توکرہ مجید کا قبر ہے جس طریقے والے مجید آپ کی قبر ہے یہ جس طریق ہے یہ بہت بڑا ڈائیمنڈ یہاں پہ رکھا ہوا ہے سیبنٹی یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور یہ اس والے میزب سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوریڈور میں آپ کو ویو نظر آتا ہے سمندر کا دیکھیں یہاں پہ بہت خوبصورت ویو انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ آپ یہاں سے اس پیلس سے آپ کو سمندر کا ویو نظر آتا ہے اور یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں سامنے ٹوٹی دی یہ والی جو ہے یہ والی یہ وہی دیوار ہے کہ جو کسٹنطنیہ کے دیوار ہوا کرتی تھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوار کو یہ دوبارہ سے ریو لڈ کر رہے ہیں اور اس کو صحیح کیا جا رہا ہے یہ لگ رہا ہے بچے کا جھولا ہے یہاں پہ بچے کا جا رہا ہے یہ ڈیفرنٹ قسم کے جنگی آلات ہیں کہ وہ ڈھال ہیں ان کی کپڑے ہیں ان کے سروں کی جو پگڑی ہوتی تھی اس پہ یہ نشانات لگائے جاتے تھی کہ یہ کون ہے جو پگڑی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیفرن ڈیفرن موسیقی موسیقی یہ سدی میں تیرہ سدی کی چودہ سدی کی پندرہ آٹمان اپائرز سب کی ہے یہ موسیقی 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 یہ کوفی سکرپٹ ہے کہ جو کوفہ کے لوگوں کا رسم الخط ہوا کرتا تاکہ وہ اس طریقے سے قرآن مجید کو لکھتے تھے بارہ سو تین میں لکھا گیا قرآن مجید موسیقی یہ ڈیفرنٹ ٹیپ کا قرآن میں جیتے جس کے لئے زیر زبر پیش لگے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں یہ زیر زبر پیش نہیں ہوتے تھے تو بعد میں اس کا لگایا گیا تھا یہ کعبت اللہ شریف کے دیواروں کے کچھ پیسز ہیں انہوں نے یہ پرزیر کیے ہوئے یہ لگڑی کا ایک پیس ہے کعبت اللہ کا یہ حضرت پوسا علیہ السلام کی چھڑی موسیقی 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 یہ حضرت دعود علیہ السلام کی تلوار ہے موسیقی 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 یہ سارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہیں جو ان کو یہ جمع کی ہے موسیقی 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 موسیقی